ویرس دالچین میں صرف ایک چیز ملائے اور سخت سے سخت جھائیاں پیمپل داگ دھپے شدید قسم کی پیگمنٹیشن آپ لوگ تین دن میں ختم کر سکتے ہیں یہ ریمیڈی آپ کی سکارز اوپن پورٹس اور سکارز اور پیمپل سے بننے والے نشانات ایک ہی رات میں ختم کر کے آپ کی چہرے کو دلکش اور جوان اور خوبصورت بنانے کی تو بنے رہنے آپ نے ویڈیو کے اندر تک اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے تو چلتے ہیں اپنے ریمیڈی کی طرف کیونکہ آج کی ریمیڈی بہت ہی خاص ہے ان خواتین و حضرات کے لیے جو ان کے چہرے پر شدید قسم کی چھائیاں ہیں دہرچینی کا ایسے استعمال میں بتاؤں گی کہ جو ہے آپ کی سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے لینے آپ نے دہرچینی اور چولے کے نیچے آنچ لگا کر اپنے چولے کو چیز رکی سے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد پانچ سے آٹھ منٹ تک آپ نے جو ہے اس کو ہلکی آنچ پر طوے پر بھوننا ہے اس کو جلانا بالکل نہیں ہے آپ نے تاکہ اس کے بینفٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائیں اگر یہ جلے گا نہیں تو یہ اور بینفٹ آپ کو دے گا ساتھ ساتھ آپ نے چمچ بھی ہیا جو بھی آپ کے پاس صحیح چیز سے اس کو ہلاتی رہنا ہے تاکہ یہ جلینا یہ اتنی زیادہ پاورفل ہے یہ دارچی نہیں ہے کہ شدید چھائیاں ہوتی ہیں چہرے پہ تو یہ اسے ختم کر دیتی ہے میں خود اس کو ازمائیا ہے اور ایکسپیرنس کیا ہے اس کو پھر آپ نے طبعے سے اتار لینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے کسی بھی مشین میں یا چکوٹے میں آپ نے اس کو باریک پورڈر بنا لینا ہے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں اس کو آپ نے باریک پورڈر بنانا ہے اس کے جتنے زبردست ریزلٹ ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو ویڈن تھری ڈیز میں ایک زبردست قسم کے ریزلٹس ملیں گے تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گی مجھے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک لازمی کیسے پیارا سا کمنٹ بھی کرنا ہے جو کہ مجھے بہتا شیط کرے گا اور میں لاؤں گے آپ کے لیے زبردستی دمدھومدار سی ویڈیوز اور ریمیلیز جی فائن بورڈر بن چکا ہے اس کو ہم نے سٹینر سے سٹین کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک پورڈر فارم میں آ جائے اور جو بھی ٹھک چیز رہ گئے یہ اس کو ہم نے چھننی میں ہی رہنے دینا ہے اور مزید اس کا پورڈر بنا کر آپ نے سیپ کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہر دفعہ جب یوز کرنا ہو تو آپ کو محنت کرنی نہ پڑے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ہاف ہمارا جو ہے یہ ٹیبل سپون ہمارا دارچینی پورڈر ہمیں حاصل ہو چکا ہوا ہے اس کے ساتھ اب ہم نے اس میں جو چیز شامل کرنی ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے جی یہ جیسے یہ گھر میں موجود ہے تو یہ زیرو کاؤسٹ ریمیڈی ہے اور آپ انشاءاللہ اس سے بہت زبردست فائدہ اٹھانے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ بننے رہنا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے جی بیسن جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور بیسن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو نانی دادی تھی وہ گھرہ کرنے کے لیے اپنے فیس کو بیسن کا ہی استعمال کرتی تھی تو یہ آئلی سکن کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے اور ہماری سکن کو بھی گھرہ چٹا کر دیتا ہے تو یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون آف پیسن اور اس میں ہم اب ڈالیں گے ہلدی ہلدی جو ہے جی کمال ریزلٹ ہے ہلدی کی انٹیسپٹک ہے اور ہماری سکن کو مزید نکھارتی ہے اور آپ نے کسوری ہلدی لینی ہے یہ پیکٹ والی ہلدی ہلگیز نہیں لینی آف ٹیبل سپون آپ نے ہلدی لے لی ہے اب اس میں ہمیں ڈالیں گے ای وی آن کے کیپسولز اگر آپ کے پاس کیپسولز ہیں تو آپ اس فارم میں ان کو ڈال لیجئے نہیں تو آپ کے پاس اگر ویسے لیکوڈ فارم میں ای ویٹامین ای ملتا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں اور اگر ویٹامین سی سیرم ہے آپ کے پاس تو بہت اچھی بات ہے اب وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی نہیں تو اس کی جگہ آپ وائٹیمن ای ہی کا کیپسولز استعمال کریں اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا سا کچھا دودھ لیں گے اس سے ہم اس کی کریں گے مکسنگ اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا اور آپ اس کو 3 days تک use کر سکتی ہیں ریفریجریٹر میں رکھ کر کیونکہ ویسے بھی سردیاں ہیں تو آپ نے ڈیلیز کا use کرنا ہے تاکہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی چھائیاں ہوں ختم اور آپ کی جان چھٹے ہمیشہ کے لئے ان چھائیوں سے کچھ چھائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے skin کے اوپر ہوتی ہیں کچھ جو ہوتی ہیں ہمارے under skin ہوتی ہیں چھائیاں تو اس لئے ان کو تھوڑا سا time بھی لگ سکتا ہے تو یہ آپ نہ کہیے گا کہ جی اگر نہیں 3 دن میں ٹھیک ہوئی تو آپ اس کو چھوڑ دیں نہیں آپ نے کوئی نہیں کرنا آپ نے اپنے struggle جاری رکھنی ہے انشاءاللہ اتنی مہنگی مہنگی کریموں سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اور یہ چند گھر میں موجود اشیاں سے free of cost آپ اپنی چھائیوں سے نجات حاصل کر لیں گی اور بینہ پیسے خرچ کیے اس طریقے سے یہ گھڑا اتنا گھڑا ہونا چاہیے اور اپنی skin پر آپ سے apply کیسے کریں گے میں آپ کو بھی بتانے والی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو skip نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو آپ نے سے apply کرنا ہے اپنے face پر face کو اچھے سے آپ نے wash کر لینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ flinsing کر لیں تو اور best ہے تاکہ جیسے بھی پورے دن کی گرد ہے میل وغیرہ وہ ساری جو ہے اتر جائے اس کے بعد اس کو آپ لگائیے گا اور 18 سال تک کے بچے جو ہیں لڑکے لڑکیاں خواتین مرد وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو جن کی جو ہیں scars ہو چکے ہیں pimples تھے پہلے pimples والے لوگ بھی use کر سکتے ہیں اور pimples کے بعد scars ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں open pores کے لئے بہت زبرزر سے جھریوں سے نجات دلائے گا آپ کو تو اس کے بہت سارے benefits ہیں تو آپ اسے لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے results ملیں گے تو آپ نے اس کو لگانا ہے اور thick layers ہی لگانا ہے جہاں bigmentation ہے اور اگر آپ کے پورے face پر لگاتی ہیں تو پورے face پر آپ کے glowing ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ brightening face بھی ہو جائے گا تو اس لئے آپ پورے face پر لگائیں اور اس کو 20 minutes کے لئے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے کیونکہ جب تا ہے کہ پوری طرح dry نہیں ہوگا تو آپ کی skin جو ہے وہ tight کیسے ہوگی اس لئے 20-25 minutes اس کو دینا ہے جب dry ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ٹھنڈے پانے سے جو ہے اس کو wash کر لینا ہے اور آپ نے سو جانا ہے اور صبح آپ کا face جو چمکانے مارے گا وہ ساری دنیا بتائے گی امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھے لگی ہو تو اس کو like اور share لازمی کیجئے گا اور میری چینل سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پور وچنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی